بسم اللہ الرحمن الرحیم علی سے کوئی تعلق ہے نہ کنجوس کا علی سے کوئی تعلق ہے علی کا نام انسان کو عالی بناتا ہے یہ ذکر انسان کو بلند کر رہا ہوتا ہے مجھے وہ سنی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے کربلا اے مولا میں مشہد مقدس میں حرم حضرت معصومہ میں لاکھوں شیوں میں وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے واللہ مجھے اچھا لگتا ہے دو باتوں کی وجہ سے ایک بات تو یہ کہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ کر بتاتا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرک بھی رکھتا ہوں دوسرا پیغام مجھے دیتا ہے خبردار شیوں سے ڈرنا نہیں یا مارتے نہیں ہیں لاکھوں شیوں میں بھی اگر اکیلے ہوگے کچھ نہیں ہوگا یہ آپ کی پہترین تصویر ہے جو اہلِ بیعت کے ذکر نے عطا کی ہے مگر مجھے وہ شیعہ بہت عجیب لگتا ہے کہ جب چاہتا ہے ہاتھ باندھ لیتا ہے ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ہم نے بہت سنی دیکھیں جو شیعہ ہوئے ہیں میں نے کہا میں نے کہا میں نے بہت شیعہ دیکھیں جو سنی ہوئے ہیں کہنے لگے آپ نے کہا شیعہ دیکھ لیا جو سنی ہوگا ہے میں نے کہا یہ ہمارے اکیس وی گریٹ کے افسران یہ ہمارے بڑے بڑے زمیدار یہ ہمارے ایم پی ایم این ایز یہ بہت زیادہ بڑے لوگ البتہ جو ہیں ان کی تعریف نہیں ہوئی میں برائی نہیں ہوئی جو اکثریت کی بات کر رہا ہوں یہ جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں والانا کیا کریں سارے دوست سنی تھی تمہیں کیا علی ماننے پر شرمندگی ہے مل کا جواب دیجئے توجہ کر لیا آپ نے مگر اتنا کہتا ہواگے بڑھوں کہ عزیزو ہمیں فخر کرنا چاہیے ہمیں سینہ چھوڑا کر کے میں تو ایک جملہ اور کہہ دوں اگر کبھی غرور کرنے کی اللہ نے اجازت دینا اگر کسی بات پر تکبر کی اجازت ملینا تو وہ اسی بات پر ملے گی کہ تم حسین کو مانتے ہو ہم علی کو مانتے ہیں ہم اہلِ بیت کو مانتے ہیں میں نے بہت غور کیا کہ اللہ کے بارے میں سوچوں کہ اللہ متکبر کیوں ہے وہ ہمیں تو پسند نہیں کرتا کہ ہم تکبر کریں مگر خود متکبر ہے تو یہی تو نتیجہ ہے کہ اس کا حق ہے کہ وہ خود کو متکبر کہے کہ جس نے علی اور محمد کو بنایا ہے جس کے آگے مصطفیٰ جھکتا ہو جس کے آگے مرتضیٰ جھکتے ہو مجھے اور آپ کو بھی فخر کرنا چاہیے مجھے اور چاہیے مجھے اور چاہیے مجھے اور پانس مجھے اور altogether موسیقی